بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کی آئی ٹی سیریز کی بک جو میں نے آپ کو ریکومنڈ کی ہے اس کا چپٹر نمبر نائن ہے ایلیمنٹس آف سی لینگویج کہ سی لینگویج کے کچھ ایلیمنٹس کیا ہیں اس میں ہم وریابلز کو دیکھیں گے کی ورڈز کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا کوسچن ہے وہ ہے کہ وٹیز ایڈنٹی فائر discuss its two types کہ ایڈنٹی فائر کیا ہے اس کی دو types بتائیں دیکھیں ایڈنٹی فائر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے جو نام ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے کیا یوز کرتے ہیں نام جو یوز کرتے ہیں وہ اس کا ایڈنٹی فائر ہے for example دیکھیں اگر میں کلاس میں ایک نام پکارتا ہوں علی تو definitely جو سٹوڈنٹ علی ہوگا وہ مجھے کہے گا yes sir تو جو میں نے یہ نام لیا ہے علی علی یہ اس پرسن کا کیا ہے ایڈنٹی فائر ہے کہ کسی بھی چیز کو جو نام دے دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایڈنٹی فائر کہتے ہیں اب اگر c language کی بات کریے میں نے آپ کو جرنل بتا دیا ہے c language کی بات کریں تو c language میں آپ کے پاس جتنے بھی variables ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس constants ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس functions ہوتے ہیں variables کو constants کو functions کو جو نام assign کر دیا جاتا ہے variables کو constants کو functions کو جو نام assign کر دیا جاتا ہے اس نام کو basically کیا کہتے ہیں identifier کہتے ہیں اس نام کو کیا کہتے ہیں identifier کہتے ہیں clear تو ہمارے پاس c language کی اگر بات کریں تو identifier basically 31 characters پر مشتمل ہو سکتا ہے identifier کتنے characters پر مشتمل ہوگا یہ restriction ہے c language کی کہ آپ کسی بھی identifier کا جو نام ہے وہ 31 characters سے زیادہ نہیں رکھ سکتے clear identifier کی دو types ہیں ہمارے پاس پہلی جو type ہے وہ ہمارے پاس ہے standard identifier identifier اور جو دوسری ہمارے پاس type ہے وہ ہے user defined identifier پہلے ہم ہوتے ہیں جس person نے یا جس team نے language بنائی ہے اس نے کچھ functions جو ہیں یا کچھ keywords وہ fix کر دی ہیں جو built in built in چیز وہ ہوتی ہے جو language کا part ہو تو جو built in functions ہیں تو basically ان built in functions کو ہم کیا کہتے ہیں standard identifier کہتے ہیں standard identifier کا جو meaning ہوتا ہے وہ fix ہوتا ہے اس purpose کے علاوہ جس purpose کے لیے وہ بنایا گیا ہے کسی اور purpose کے لیے اس کو ہم use نہیں کر سکتے دیکھیں میں اگر standard identifier کی example لوں تو ہمارے پاس c language میں ایک function ہے printf c language میں ایک function ہمارے پاس ہے اس کا نام کیا ہے printf function ہے اس function کا کام صرف output display کروانا ہے اس function کا کام کیا ہے صرف output display کروانا ہے آپ اس function کو صرف output کے لیے ہی use کر سکتے ہیں کسی اور purpose کے لیے اس کو use نہیں کر سکتے کیونکہ جس نے بھی language بنائی ہے c language اس نے یہ printf function built in language میں provide کر دیا ہے جس کا meaning اور purpose fix ہے اس کو کسی اور purpose کے لیے ہم use نہیں کر سکتے تو اس کو ہم کہیں گے standard identifier clear اس کے against وہ identifier جو programmer خود بناتا ہے اگر میں program لکھ رہا ہوں تو definitely i am a programmer اور اگر آپ programmer لکھ رہے ہیں program لکھ رہے ہیں تو you are programmer تو وہ identifier جو programmer بناتا ہے ان identifier کو کیا کہتے ہیں user defined identifier definition آپ book میں سے پڑھ لیجئے گا let's say میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں نے لکھا int marks اب میں نے marks ایک variable بنایا تاکہ میں student کے marks کو store کروا سکوں جو بھی marks کی value ہوگی sorry marks لے دیتا ہوں جو بھی marks کی value ہوگی میں اس identifier میں کیا کروا سکتا ہوں store کروا سکتا ہوں let's say اگر student کے marks ہیں ہمارے پاس 70 تو marks کے جو variable ہے اس میں کیا store ہو جائے گا 70 تو اس طرح کا جو identifier جو programmer نے بنایا ہے اس کو کہیں گے user defined identifier clear تو یہ identifier اور اس کی types کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک اور term ہمارے پاس ہے key word اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ key words کیا ہوتے ہیں key words کا دوسرا نام reserved word بھی ہے reserved words مطلب ایسے words جن کا meaning fix ہے ان کو key words کہتے ہیں جن کا meaning کیا ہے meaning اور purpose دو چیزیں کون سے دو چیزیں ایک تو ان words کا meaning fix ہوگا اور ان کا purpose بھی کیا ہوگا fix ہوگا تو ان تمام words کو کیا کہتے ہیں key words کہتے ہیں ان تمام words کو کیا کہتے ہیں key words کہتے ہیں key words basically built-in words ہوتے ہیں ان کو کسی اور purpose کے لیے آپ use نہیں کر سکتے اگر میں previous example کو ہی consider کروں آپ printf function use کر رہے ہیں تو printf function آپ کا کس لیے use ہوتا ہے it is used only for جی بلکل ٹھیک ہے output کے لیے تو اس کا meaning fix ہے تو printf basically ہم اس کو key word کہیں گے اس کو کیا کہیں گے key word کہیں گے تو یہ یاد رکھئے گا c language میں total جو key words ہیں ان کی تعداد ہے 32 key words کی تعداد کیا ہے 32 key words c language میں شامل ہیں اور ایک اور بات بھی یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس key words کی جو character کا length ہے وہ 31 characters یعنی کہ ہر key word 31 character سے بڑا نہیں ہونا چاہیے key word جو ہے 31 character سے بڑا نہیں ہونا چاہیے اور تیسری بات دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ key words must be consist of up to 31 characters دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو total key words c language میں وہ 32 ہیں اور تیسری important بات کہ آپ نے جتنے بھی key words لکھنے ہیں وہ small letters میں لکھنے ہیں جتنے بھی key words لکھنے ہیں وہ کس میں لکھنے ہیں small letters میں یعنی کہ lower case میں جس طرح دیکھیں میں نے printf لکھا ہے تو printf میں small letters میں لکھا ہے یہ میں نے printf لکھا small letters میں تو یہ بالکل میں نے ٹھیک لکھا ہے اگر میں printf کو اس طرح لکھوں تو یہ بھی printf لیکن capital letters میں لکھنا آپ کو allow نہیں ہے c language کا یہ rule ہے syntax ہے کہ جتنے بھی key words ہیں وہ کس میں لکھے جائیں گے small letters میں لکھے جائیں گے capital letters میں نہیں لکھے جائیں گے clear تو یہ میں نے آپ کو کچھ keywords کے بارے میں بتا دیا کہ keywords کیا ہوتے ہیں اگر keywords کی بات کریں تو different آپ کے پاس keywords موجود ہیں جس طرح میں لکھتا ہوں printf sorry small میں لکھنا ہے آپ نے آپ لکھ سکتے ہیں go to آپ لکھ سکتے ہیں break آپ لکھ سکتے ہیں int 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 آپ لکھ سکتے ہیں float تو یہ کیا ہوتے ہیں ان کو ہم بعد میں لکھیں گے کچھ keywords میں نے لکھے ہیں اس طرح کہ total keywords کی تعداد ہوگی c language میں وہ کتنی ہے just 32 اس لیے جب میں نے آپ کو characteristics بتائی تھی c language کی تو میں نے کہا تھا c language جو ہے relatively small language ہے c language کیا ہے small language ہے اس لیے کہا تھا کہ c language کے keywords کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے کم ہے as compared to other languages clear تو آج ہم نے دو چیزوں کے بارے میں دیکھا identifier اور اس کی types کے بارے میں اور next ہم نے دیکھا ہے keywords کے بارے میں ان کو اپنی book میں سے read کریں اس میں اگر کوئی problem ہے تو مجھ سے discuss کریں thank you allah حافظ